موسیقی گزرہ والا اور کراچی کے بعد کوئٹا میں بھی پی ڈی ایم کا بہت پور عوامی طاقت کا مظاہرہ حکومت سے مصطافی ہونے کا مطالبہ پی ڈی ایم کا جلسہ کوئٹا کے ایوب سٹیڈیم میں ہوا جس میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی جلسہ گاہ میں مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکنوں نے اپنے کارباد کے حق میں بینرز اور پلے کارڈ اڈھا رکھے گئے جبکہ جلسہ گاہ میں لاپتہ افراد کے خاندانوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی فیصلہ بعد میں دو بہنوں سے اغوا کے بعد مبینہ سماعی زیادتی پولیس نے متاسٹا لڑکیوں کی والدہ کی ترخواست پر لڑکیوں کے اغوا اور مبینہ زیادتی میں ملوث ہونے کے الزام میں تین خواتین سمیت پنترہ افراد کے خلاف مقدمہ درش کر لیا ایف آئی آئی کے مطابق دونوں بہنوں کو گیارہ ستمبر کو گھر سے اغوا کیا گیا اور نشاور مشروب پلا کر استماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا وزیراعظم کے معاملے خصوصی شہباز گل کہتے ہیں کہ ملک مخالف بیانیے میں قوم نے بانی متحدہ کو مسترد کیا لیکن نواز شریف کو لگتا ہے کہ وہ بڑے صوبے سے ہیں اس لیے ان سے مختلف برطا ہوگا ملک مخالف بیانیہ رکھنے والوں سے ایک جیسا برطا ہوگا ترجمال مسلمی قنون مریم اورنگ زید نے کہا ہے کہ یہ تحریک حکومت کے خلاف چار چھیٹ ہے یہ تحریک اس سزا کے خلاف ہے جو عوام دھائی سال سے کاٹ رہی ہے کوئٹا میں دیگر اہنماوں کے حمدہ پریس کانفرنس میں کہا کہ عباوی منصوبوں کو کنٹینر پر چڑھ کر متنازہ بنایا گیا موجودہ حکمرانوں نے ماضی میں اورنج ٹرین کو روکنے کی پٹیشن دائر کی قانون کا اطلاق برابری پر ہوتا تو آج عمران صاحب جیل میں ہوتے ترجمال بلوچستان لیاقت شاہوانی نے کہا ہے کہ پورے کوئٹا میں کوئی ایک کنٹینر نہیں لگایا نہ کسی کارکن کو گرفتار کیا ہے نہ کریں گے کہاں امن و امان کی خاطف جلسہ مزدوی کر دیا جاتا تو کون سی آفت آ جاتی آتمے کے بعد آپ دس جلسے کر لیتے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے کوئٹا کے جلسے میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات شہر میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی گئی ڈی آئی جی آزار اکرم کا کہنا ہے کہ جلسے کی سیکیورٹی کی چار تہیں بنائی گئی ہیں ایوپس شیڈیو اور جلسہ گاہ کے گرد پانچ ہزار پولیس اہلکار تائینات ڈرون کی مدد سے موڈیٹرنگ کی جا رہی ہے شہر کے مختلف حصوں میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سرویسز موتل موٹر سائیکل کی ڈبل سواری اور اسلے کی نمائش پر بھی پوندی آئید لاہور والوں کے لیے انتظار کی گھڑیاں ہتم وزیراعلا پنجاب عثمان مزدار نے لاہور اورنج لائن میٹرو ٹرین کا افتتا کر دیا ٹرین سرویس کل سے عوام کے لیے بقاعدہ چلنا شروع ہو جائے گی وزیراعلا پنجاب عثمان مزدار کہتے ہیں کہ اورنج لائن میٹرو ٹرین سی پیک کا حصہ ہے ماضی کی روش پر روکنے کی بجائے منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچایا گیا موسیقی